دوستو آئی پیل دو جہاں تیز کے اب تک کے کھیلے کے سب سے بڑی روائے لاری آج چننہی سپر کنگز اور بومبئی انڈینز کے بیچ ہونے والی ہے جی ہاں دوستو ایک اور دھماکے دار مہا مقابلہ آج سام کو سروع ہونے والا ہے آئی پیل کی دو سب سے پاپلر ٹیمیں بومبئی اور چننہی آپس میں لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں ایک طرف جہاں چننہی کے کنگ ہے تو دوسری طرف نیتا امبانی کی ام آئی پلٹن ایک طرف دھونی ہے تو دوسری طرف بومبئی کا لڑکا روہ سترما چننہی سپر کنگز اپنا پچھنا مقابلہ جیت کر آ رہے تو وہیں بومبئی انڈینز اپنے پہلے ہی مقابلے میں اتحاس کو دھوراتے ہوئے ایک بار پھر ہار چکی ہے آج ہونے والے اس مقابلے کے لیے دونوں ہی ٹیموں نے اپنی اپنی پلئنگ 11 میں بڑا بدلاؤ کر دیا ہے اور دونوں ہی ٹیمیں ایک دوسری کو کچھلنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں بومبئی انڈینز کو آر سی وی کے خلاف ملی سرمناک ہار کے بعد اپنی ٹیم میں خراب پردستن کرنے والے کلاریوں کو باہر کر دیا ہے اور ایسے ایسے کلاریوں کو ٹیم میں سامل کیا ہے جسے دیکھ چننے ٹیم کے کپتان امیل دھونی سمیت پوری ٹیم کے ہوسٹ اڑ گئے ہیں دوستو بومبئی انڈینز کھیلے گئے اپنے پہلے مقابلے میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ابھی تک جیت کا خاتہ نہیں کھلا ہے تو وہیں چننے سپرکنز کھیلے گئے دو مقابلے میں بہتری پردستن کرتے ہوئے کیول ایک ہی مقابلہ جیت پائی ہے دوستو بومبئی کے ٹیم آر سی بی کے کھلاب اپنا پچھلے مقابلہ ہار گئی تھی اور اب چننے کے کھلاب کھیلے جانے والے مقابلے کے لیے پلائنگ 11 میں دو بھوکے سے روکی واپسی کرائی ہے تو دوستو دونوں ٹیموں کی کیا ہونے والی ہے خطرناک مجبوط پلائنگ 11 سوکل بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں ساتھی دوستو اس ویڈیو میں دونوں ٹیموں کی فل کمپریزن کر کے بتائیں گے کہ کون سی ٹیم اس آئی پیل 23 کے بارویں مقابلے میں سب سے زیادہ مجبوط نظر آ رہے ہیں تو دوستو دل تھام کے بیٹھئے کیونکہ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ رومانچک اور جاندہ ستاندار ہونے والی ہے تو ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھنا ساتھی دوستو اس ویڈیو کے انت میں ہم آپ سبھی کو یہاں بھی بتانے والے ہیں کہ آئی پیل 23 کے بارویں مقابلے کو بومبائی انڈیا سے چینلی سپرکنگز کون سی ٹیم اس مہا مقابلے کو جیتنے والی ہے تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے روش سرما اور امیز دونی میں سب سے بہترین کپتان کسے مانتے ہیں اپنی قیمتی رہا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے اور پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسرائب کر کے ہمیں اپنا سپورٹ ضرور دکھائیے چلیے آج کی اس انٹرسنگ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ بومبائی انڈیا اور چینلی سپرکنگز سے بیچ یہ مہا مقابلہ سام کو وان کےڑے کرکٹ اسٹیڈیم میں سام ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا اور اس مقابلے کا ٹاؤس میچ تیس منٹ پہلے یعنی کی سات بجے ہوگا دوستو یہ مقابلہ بہتی رومانچک ہونے والا ہے کیونکہ دونوں ہی ٹیمیں جب بھی آپس میں بھیڑتی ہیں فینس کو بہت زیادہ مجھا آتا ہے اور اس ماہ مقابلے کو جیتنے کے لیے دونوں ہی ٹیمیں پورا دمکھم لگا دیں گی اور دو انکھ ہنسل کر کے پونس ٹیبل میں ٹاپ میں پہنچنے کا پریاس کریں گی تو چلیے دوستو دونوں ہی ٹیموں کی پلئنگ 11 کی کمپریزن کرتے ہیں اور جانتے ہیں کون سے ٹیم اس مقابلے میں سب سے زیادہ مجبوط نظر آ رہی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم بھومبئی انڈینز کی اپننگ جوڑی کی بات کریں تو بھومبئی کی طرف سے اپننگ بیٹر کپتان رویس سرما ایک بار پھر عسان کسن کے ساتھ اپننگ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں جبکہ دوستو نمبر تین پر کپتان رویس سرما نے ایک بار پھر کمرنگ گرین کو بلے باجی کرنے کا موقع دیا ہے وہیں دوستو چننہی سپر کنز کی اپنی جوڑی کی بات کریں تو چننہی کی طرف سے اپنی بیٹر ریتراج گاہ کواڑ اور ڈیون کون بے بلے باجی کرنے کے لیے آنے والے ہیں جبکہ دوستو نمبر تین پر کپتان امیز دھونی نے مہین علی کو میدان پر اتارنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہیں دوستو ان دونوں ٹیموں کی ٹاپ آرڈرے کی کمپریزن کریں تو تو دوستو چننہی سپر کنز ٹیم کے ٹاپ آرڈر کے بلے باز بومبائی انڈین کے ٹاپ آرڈر کے بلے باز سے زیادہ مجبوط نظر آ رہی ہے کیونکہ دوستو چننہی کے ٹاپ آرڈر کے بلے باز ریتراج کون بے اور مہین علی نے لکھنو کے کلاب ایک ویس وٹک انداز میں ساندار بیٹنگ کرتے ہوئے بہترنگ پردرسن کر کے دکھایا ہے تو وہیں بومبائی انڈین کے ٹاپ آرڈر کے بلے باز پچھلے مقابلے میں خراب پردرسن کی وجہ سے پہلا میچ ہار چکے ہیں جی ہاں دوستو ریتراج گائے کواڈ نے لکھنو سپر جائنس کے خلاف بہت اکتناک بلے بازی کری تھی ماتر 31 گیندوں میں ستاور رن کی طوفانی پاری کھیلی تھی جس میں انہوں نے تین ساندار چوکے اور چار گنچم بھی چھکے بھی لگائے تھے تو وہیں دوستو ان کے ساتھی اپنر ڈیون کونوے نے بھی 29 گیندوں میں 47 رن کی مات پر پاری کھیلی تھی کونوے لکھنو کے خلاف کھیلے گئے مقابلے میں بڑی پاری بھلے ہی نہ کھیل پائے ہو لیکن وہ بہت ہی خطانک بلے بازی کرتے ہیں اور بومبائی انڈین سے خلاف ان کا بلہ کبھی بھی حلہ بول سکتا ہے تو ان کے علاوہ نمبر 3 پر مہین علی نے بھی ایک بہترین بلے بازی کرتے ہوئے لکھنو کے خلاف تیرہ گیندوں میں 29 رن کی طوفانی پاری کھیلی تھی جس میں انہوں نے تین ساندار چوکے اور دو گزن چنبی چھکے اپنے بلے سے لگایا تھا وہیں دوستو بومبائی انڈینز کے اپنر بلے بازی کی بات کرے تو کپنا روید سرما نے آر سیوے کے خلاف کچھ خاص کمال لہی کر پائے تھے روید نے بلے بازی کرتے ہوئے دس گیندوں میں ایک رن کی پاری کھیلی تھی روید بڑی پاری کھیلنے میں پچھلے مقابلے میں بلے ہی ناکامیاب رہے ہو لیکن چننے کے خلاف ساندار بلے بازی کرنے والے ہیں وہیں دوستو ان کے ساتھ ہی اپنر اسان کیسان پوری طرح سے پچھلے مقابلے میں فلوف ثابت ہوئے تھے دس رن کے اسکور پر پویلین واپس لوڈ گئے تھے نمبر تین پر بلے بازی کرنے والے ہیں کامران گرین کا بھی بلہ آر سی بی کے خلاف خاموس رہا تھا کامران گرین کیول پانچ رن ہی بنا پایا تھے آج سی بی کے خلاف لیکن ان سے بومبائی انڈینز کو بہت زیادہ امید ہے کہ وہاں ایک بہترین بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم کو مجبوط اس حطی میں لے جائیں دوستو دونوں کی ٹیموں کے ٹاپ آرڈر کے بلے بازوں کی کمپریزن کرے تو چینلی سپرکنگز ٹیم کے ٹاپ آرڈر کے بلے باز بومبائی انڈینز کے ٹاپ آرڈر بلے باز سے زیادہ مجبوط نظر آ رہے ہیں دوستو اب دونوں کی ٹیموں کی منیل آرڈر کے بلے بازوں کی بات کرے تو بومبائی انڈینز ٹیم کے طرف سے نمبر چار پر بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے چار نمبر پر سورک مار یادو بلے باجی کرتے تھے ان کی جگہ پر نمبر چار پر تلک برما بلے باجی کرتے ہوئے نظر آئیں گے تلک برما نے آر سی بی کے خلاف خطرناک انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے ناباد چیالیس گیندوں میں چوراسی رن کی توفانی پاری کھیلی تھی جس میں انہوں نے نو سانداز چوکے اور چار گنگوں چنبی چھکے بھی اپنے بلے سے لگائے تھے تو وہی نمبر پانچ پر بھارتی کرکیٹ ٹیم کے بسپٹک بلے باز سورک مار یادو کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں دوستو چھاٹوے نمبر کی بات کرے تو نیزی لینڈ کے دھاکر آر ڈاؤنڈر ٹیم ڈیابیڈ بلے باجی کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہی دوستو چننہی سپرکنس کی منٹر آرڈر بلے بازوں کی بات کرے تو چننہی کی طرف سے نمبر چار پر لیپٹ ہانڈر بلے باز بین اسٹوپ بلے باجی کرنے کے لیے آئیں گے جبکہ دوستو پانچوے نمبر آباتی رائیڈو کو اتارنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ دوستو چھاٹوے نمبر کی بات کرے تو آر ڈاؤنڈر روینج اڈیجا بلے باجی کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں دوستو آباتی رائیڈو انہوں لکھنوں کے خلاف چودہ گیندوں میں ستہائیس رنگ کی بسپوٹک پاری کھیل کر میچ کو بہت قریب تک لے گئے تھے انہی رنگوں کی وجہ سے چننہی سپرکنس میچ کو اپنے نام کر پایا تھا دوستو دونوں کی منٹر آرڈر بلے بازوں کی کمپریزن کرے تو دونوں کی منٹر آرڈر بلے باز لگ بگ برابر کی ٹکر دینے والے ہیں دوستو دونوں کی منٹر آرڈر کی بات کرے تو بمبائی انڈین ٹیم کی طرف سے ساتھوے نمبر پر نیحال آرواد حیرہ بلے بازی یوم گیند بازی کرنے کے لیے آنے والے ہیں جبکہ دوستو آٹھوے نمبر پر ریتک سوکین آئیں گے اور وہیں ہی جبکہ دوستو نوے نمبر پر پیویس چاولہ کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے جبکہ دوستو ان کے پاس داسوے اور گیاروے نمبر پر جوفرا آرچر اور عرصد خان گیند بازی کے لیے میدان پر آنے والے ہیں جوفرا آرچر نے آر سی بی کے کلاب کھیلے گئے مقابلے میں کچھ خاص پردرسن کر نہیں پائے تھے وہیں دوستو اب چننہی سپرکینس کے لور آرڈر کی بات کرے تو دوستو چننہی کی طرف سے ساتوے نمبر پر سویم دیوے کو ٹیم میں سامل کیا گیا ہے جنہوں نے لکنو کے کلاب تین ساندار چھکے لگائے تھے جبکہ دوستو آٹھوے نمبر پر سویم کپتان عمل دھونی میدان پر اترنے والے ہیں جنہوں نے لکنو کے کلاب انتیم اوبر میں دو گزن چنبی چھکے مار کر دکھا دیا کہ عمل دھونی ابھی بھی گیند بازیوں کی پیٹھائی کرنے میں ماہر ہیں ان کے علاوہ نوے نمبر پر میچل سنٹرل گیند بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں دوستو ان کے پاس داسوے اور گیاروے نمبر پر دیپک چھار اور توسار دیس پانڈے گیند بازی کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں دوستو یہاں تھی دونوں ٹیموں کی فائنل پلینگ 11 جو آج سام کو ساڑھے سات بجے وان کرے کرکیٹ اسٹیڈیم بومبائی کے میدان پر اترنے والے ہیں تو وہیں ان دونوں ٹیموں کی گیند بازی کی کمپریزن کرے تو یہاں پر چننے کی گیند بازی بومبائی انڈینز کی گیند بازی سے زیادہ مجبوط ہے کیونکہ ان کے پاس دیپک چھار، موہین علی، میچرے سنٹرل جیسے گھا تک گیند باز موجود ہیں جبکہ دوستو بومبائی انڈینز کی ٹیم میں جوفرا ارچر، ریتک سوکین، پیوس شاولا کی گیند بازی کمجور نظر آ رہی ہے حالانکہ دوستو بات کریں آج ہونے والی اس مہاں مقابلے میں کون سی ٹیم جیتنے والی ہے تو دوستو آج کی اس مقابلے میں بومبائی انڈینز ٹیم کا پڑھڑا بھاری ہے اور 95% امید ہے کہ بومبائی اس مقابلے کو جیتنے والی ہے کیونکہ دوستو اپنے ہوم گراؤن میں کھیلتے ہوئے بومبائی انڈینز نے پچھلے کئی مقابلوں میں بہت ہی ساندھا پردستن کیا ہے چننہی کو میچ جیتنا اس پیچ پر بہت ہی مسکن ہونے والا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بومبائی انڈینز ٹیم چننہی سپر کنگز کو ہرا کر اپنی پہلی جیت درست کر پائے گی نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے اور پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دے تاکہ آئی پیل سے جڑی ہر تاجی اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے دھنیواد